اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج کا یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو یہ کمپلیٹ جو ہے اپنا لک کریئٹ کرنا بتاؤں گی یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ لک کریئٹ ہوا تھا اور اس کا ہیئر سٹائل جو ہے سپیشلی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا تو میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے اس کی کمپلیٹ جو ہے میں ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے میں اپنے ہیئر کیے اور کس طرح سے میں اپنا میک اپ کیے اب بہت ہی ایزی لک ہے تو چلیئے بہت ہیئر میں اس کے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے جو بھی آپ کی کیوری ہوگی وہ اسی میں ہی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہی جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ اپنا میک اپ کر لیتے ہیں میک اپ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے سب سے پہلے مسٹورائزر جب بھی آپ لوگ نے میک اپ کرنا مسٹورائز کرنا نہیں بھولنا اگر آپ کو ایک اچھا بیس بنانا ہے تو تو یہاں پہ میں نے ہیمالیہ کی مسٹورائزنگ کریم جو ہے وہ اپلائی کر دیوئی ہے اسے کافی اچھی سکین ہو جاتی ہے سمود ہو جاتی ہے اور یہ نن گریسی فرمولے ہے ہیمالیہ کی جو مسٹورائزنگ کریم ہے اور اگر اب پاس یہ نہ ہو تو آپ نویہ کی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اپنی پسند کا مسٹورائزر جب ہی اب avec اس کے بعدہ میں نے اپلائی کی ہے جب ریجس سکین کیئر کیے یہ جو کریم یہ میں نے اپلائی کر دیا اس کا آل رائیڈی میں نے ڈیٹیل ریو دیا ہوا ہے مجھے اس سے کوئی خاص ریزلٹ اس کے نہیں ملے ہیں تو میں اس کو ایزا وینشنگ کریم ڈیر نائٹ میں تو اس سے جو ہے وہ سکن کافی سمود ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اپلائی کر دیا ہے موسٹرائزر کے بعد بہت اچھے سے جو ہے اس کو اپنے سکن میں لگانا ہے تاکہ آپ کی جو سکن ہے وہ اچھے سے پرپ ہو جائے اس کے بعد ہی آپ نے میک اپ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے اب یہ کریم لگانے کے بعد میں اپلائی کر دوں گی جی سن بلوک میں یہاں پہ جو سن بلوک یوز کر رہی ہوں وہ ہے جی بنانا بوٹ کا اس کے فریکرنس بہت زبردست ہے اور جو اس کا ایس پی ایف ہے وہ تھرٹی ہے لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ کم لے تو زیادہ بہتر ہے تھرٹی ایس پی ایف بہت ہی کم ہے اٹ لیسٹ آپ لوگ ففٹی پلس ایس پی ایف کا جو ہے وہ سن سکرین یوز کریں اچھا اس کو میں اس لیے اپلائی کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے پوری سکن کیر کر لیا اگر آپ نے سن بلوک نہیں اپلائی کیا تو آپ کی پوری سکن کیر ہے وہ ویسٹ ہے اور جتنا مرضی آپ لوگ سکن کیر کر لیں اگر آپ نے سن بلوک اپلائی نہیں کیا تو آپ کے ساری سکن کیر جو ہے وہ ویسٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اپلائی کر دوں گی لپ بام کیونکہ لپس کو بھی ہائیڈریٹ کرنا موسٹ امپورٹنٹ ہے اور ابھی ہم لوگ آ جائیں گے اپنے میک اپ پر یہ فرسٹ ٹیپ پہ تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنی کم کونٹیٹی لیا ہے فاؤنڈیشن کی اگر آپ لوگ فلالس اور ایک گلوئی اور بلکل پیچ فری اگر فاؤنڈیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کم کونٹیٹی لیں ہمیشہ فاؤنڈیشن کی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک پیس سائز اماؤنٹ کا جو ہے میں نے یہاں پہ فاؤنڈیشن نکالا ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ کریم لگاتے ہیں اس طریقے سے میں نے ایزا کریم اس کو اپلائی کیا ہے اس کو بلینڈ کر کے میں لگا رہی ہوں میں نے کوئی بیوٹی بلینڈر کا یہاں پہ یوز نہیں کیا ہوا تو آپ نے اگر اس طریقے سے اگر آپ کو ایک نیچرل ایک فینش چاہیے ایک گلوئی اور ایک سٹل سا ایک آپ کو میک اپ چاہیے تو آپ نے بھی یہی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے اس سے آپ کے جو سکین ہے بلکل نیچرل فیل ہوگی لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے فاؤنڈیشن اپلائی کیا ہوا ہے آپ لوگ دیکھتے جائیے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ کو اس کے کافی ساری سکی آپ کو ٹپس ملیں گی کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے فاؤنڈیشن کو گلوئی بنانا ہے پیچ فری رکھنا ہے اور بلکل آپ کو ایسا لگے گا جس طریقے سے آپ کی اپنی ریال سکین ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے کوئی فاؤنڈیشن یہاں پر اپلائی کیا ہوا ہے میں نے یہاں پر جو فاؤنڈیشن اپلائی کیا ہے وہ ہودہ بیوٹی کا اپلائی کیا ہے جو بھی آپ کا سکین ٹون کا کلر ہو اس سے آپ نے ہمیشہ ایک جو شیڈ ہے وہ آپ نے تھوڑا سا لائٹر جانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی فاؤنڈیشن اکسیڈائیز بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کا جو کلر ہے وہ ڈل نہیں لگے گا اب یہاں پہ جو جہاں پہ مجھے تھا کہ میرا یہاں پہ دار کے لیے ہے تو وہاں پہ جو ہے میں نے کنسیڈر اپلائی کر دیا ہے تھوڑا سا آپ کے فیس پہ جہاں پہ بھی آپ کو لگے کنسیڈر اپلائی کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ہلکا سا کنسیڈر اپلائی کرنا ہے جتنی ہی کونٹی آپ نے فاؤنڈیشن کے لیے ہے اس سے کافی کم آپ نے کونٹیٹی لینی ہے کنسیڈر کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میرا چینیڈر اپلائی کر دیا ہے بیکوز مجھے جو ہے وہ ڈسکلریشن کا یہاں پہ پر پرابلم ہے اور انیون سکن ٹون ہے تو یہاں پہ میں نے اپلائی کر دیا ہے اب اب دیکھ سکتے ہیں کتنا سکن جو ہے وہ ایون ٹون ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ اپلائی کر دیں گے جی آئی شیڈو آئی شیڈو جو ہے میں نے تھوڑا سا براؤنی شیڈ میں لیا ہے بیکوز میری ڈریس کا جو کلر ہے وہ براؤن شیڈ میں ہے تو میں نے اس طریقے کا کچھ لیا ہے شیڈ اور ایک ہی دفعہ میں نے اپلائی کر دیا ہے ایک ہی لیئر نے یہاں پہ میں نے لگائی ہے اور فنگر کے ہلپ سے یہاں پہ میں نے اپلائی کیا ہے یہ موسٹ ایزیسٹ وے ہے میک اپ کرنے کا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بہت زیادہ مطلب کہ ہیوی میک اپ لک آپ کا نہیں لگتا اور آپ کا میک اپ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے پلس یہ بہت ہی نیچرل اور ڈوئی فینش میں آئے گا آپ کا میک اپ کہیں سے بھی کوئی نہیں پہچان پائے گا کہ آپ نے فاؤنڈیشن لگایا ہے یا کنسیلر لگایا ہے یا آپ نے اتنا زیادہ میک اپ کیا ہے تو آپ اپنے سٹیپ بے سٹیپ اسی طرح فالو کرنا ہے اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ نے اس طرح کیسے میک اپ کیا ہے تو آپ کو اس کے ریزلٹ کیسے ملے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں بھی کمپیکٹ سے جو ہے اس کو سیل کر دوں گی اب کمپیکٹ پاڈر جو ہے میں نے ایک دم سے بھر بھر کے نہیں لگایا جہاں مجھے ضرورت تھی میں نے وہاں سے ہلکہ ہلکہ برش کی ہلپ سے ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے اپلائی کر دیا ہے تو آپ نے سیم اسی ٹیکنیک کو فالو کرنا ہے اگر آپ لوگ بہت ہیوی لک نہیں چاہتے ہیں لائک کہیں پہ get together ہے dinner ہے یا آپ نے کہیں پہ جانا ہے یا کسی relatives کے ہاں آپ کی دعوت ہے تو آپ دیکھیں اس طریقے سے ہی آپ نے ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد میں ہی آپ اپلائی کر دوں گی blush on بلاش on بھی آپ نے اسی طریقے سے اپلائی کرنا ہے بہت زیادہ اپلائی نہیں کرنا اور بہت کم بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ definitely oxidize ہو جائے گا تو ایک گھنڈے کے بعد یہ بالکل نظر ہی نہیں آئے گا یہ سارا بلاش جو ہے وہ آپ کا اُڑ جائے گا اگر آپ liquid form میں use کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ foundation کے بعد یہ چیزیں لگا لینا ہے لیکن میرے پاس کیونکہ powder form میں ہے تو اس لیے میں compact کے بعد یہ use کر رہی ہوں so now you can see کتنا اچھے سے جو ہے بلاش جو ہے وہ اپلائی ہو گیا ہے اور تھوڑا سا میں nose پہ اپلائی کر دوں گی ایک tinted effect دینے کے لیے ساتھ میں cheeks پہ اور ہلکا سا جو ہے میں نے chin پہ بھی brush جو ہے وہ لگا دیا ہے تو یہاں پہ کافی اچھے سے جو ہے ہمارا base بن گیا ابھی تھوڑا سا highlighter لے کے میں tip of the nose اور forehead پہ تھوڑا سا اپلائی کر دوں گی تھوڑا سا chin پہ میں نے اپلائی کیا ہے اور جو ہماری جو ہے وہ cheek bones ہیں تھوڑا سا میں وہاں پہ اپلائی کر دوں گی تو make up کی یہی ٹیکنیک ہے جتنا کم آپ لوگ make up use کریں گے اتنا ہی خوبصورت اور نکھر کے آپ کی جو ہے بلوک آئے گی تو اس لئے ہمیشہ make up کم استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنا ہی آپ لوگ استعمال کریں main ہوتا ہے coverage آپ کی جو skin جو uneven skin tone اس کو cover کرنا ہوتا ہے تو وہ کم make up سے بھی coverage ہو سکتی ہے so you can see کتنا ایک flawless اور کتنا natural سی ایک look نظر آ رہی ہے آپ کوئی بھی دیکھ کے بتا نہیں سکتا ہے کہ یہاں پہ میں نے make up یہاں پہ apply کیا ہے ابھی میں eyebrows کو تھوڑا سا جہاں پہ مجھے لگ رہے کہ ضرورت ہے fill کرنے کی میں وہاں سے fill کر دوں گی stroke کی help سے بہت زیادہ sharp میں ان کو fill نہیں کروں گی ہمیشہ آپ نے اپنے look کو اگر natural رکھیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو یہاں پہ جہاں پہ مجھے لگ رہے جہاں پہ gaps ہیں جہاں پہ میرے eyebrows کی hair نہیں ہیں تو وہاں مہاں پہ ہلکا ہلکا سا میں نے fill کر کے اس کو spoolie کی help سے میں نے set کر دیں eyebrows کو بس اتنا ہیم جو چاہیے تھے اس سے زیادہ میں نے fill نہیں کرنے ابھی میں یہاں پہ apply کر دوں گی lipstick یہ بہت خوبصورت اور rosy pink سے shade ہے اس کو میں نے ہلکا سا لگا کے اور finger کی help سے میں نے blend کر دیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی زیادہ brushes کا میں نے استعمال نہیں کیا صرف ایک ہی brush میں نے use کیا ہے جس کو blush on کے لئے اور compact کے لئے میں نے ایک ہی brush use کیا ہے اس کو create کرنا اس look کو بہت آسان ہے اور آپ کو میں final دکھاؤں گی کہ کتنا خوبصورت یہ look create ہوا تھا اچھا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے mascara apply کیا ہے اب آپ difference دیکھ سکتے ہیں دونوں eyes کا جس میں میں نے apply کیا ہے جس میں میں نے apply نہیں کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کی technique یہ ہے میں نے already کافی videos میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے coating کرنی ہے آپ نے ایک ہی دفعہ mascara لگا کے نہیں چھوڑنا آپ نے coating کرنی ہے اور اپنی lower lashes کو آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اپنی upper lashes پہ mascara apply کرتے ہیں lower lashes پہ نہیں apply کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے کوئی false lashes کوئی lens کچھ بھی نہیں apply کیا جتنا ہو سکتا ہے میں نے اتنا اپنی look کو natural رکھا ہے so here is the final look آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں make up جو ہے وہ complete ہو گیا ہے ابھی جو main جو آپ کی جو look نکھر کے آئے گی وہ ہمیشہ hair style سے آتی ہے آپ جتنا مرضی اچھا make up کر لیں جتنا خوبصورتی سے اپنے make up کر لیں اگر آپ کا hair style اچھا نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کی look نکھر کے نہیں ہے گی اگر آپ کو خوبصورت اگر look چاہیے یا آپ کو خوبصورت دیکھنا ہے تو آپ نے make up سے زیادہ اپنے hair style پہ focus کرنا ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں میں نے hair curls یہاں پہ ڈالنے start کر دی ہیں جس طریقے سے بھی آپ کو hair curl کرنے آتے ہیں آپ اس طریقے سے curl کرتے جائیں end result بہت آپ کا اچھا آئے گا different blend of curls جو ہے وہ آپ کو ملیں گے اگر کسی بھی direction کے اگر آپ کو hair curl ڈالنے آتے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے والوں کو curl کیجئے جب end میں سارے آپ کے hair curl ہو جائیں گے تو وہ بہت ہی خوبصورت ایک look جو ہے وہ نکل کے آئے گی تو اس طریقے سے میں نے 25 to 30 second تک count کیا ایک ایک curl پہ اور یہاں پہ دیکھیں ایک سائٹ کے جو ہے میں نے hair curl کر لی ہیں اور ان کو hair setting سپرے سے میں نے set کر دیا ہے ابھی دوسری سائٹ کے بھی میں اس طریقے سے curl کر لوں گی اور اس پہ complete ویڈیو بھی ہے ڈیفرنٹ سٹائل کے جو ہے آپ لوگ hair curl create کر سکتے ہیں so hair is it آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے اپنے بال کرل کر لی ہیں ابھی میں ان کو جو ہے وہ سپری کر لوں گی اور آپ کو اس کے بعد میں اپنی final look تکھاؤں گی تو جب سپری آپ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے curl جو ہے وہ long lasting stay کرتے ہیں so hair is it آپ لوگ comparison کریں پہلے کی look کا اور final look کا آپ لوگ comparison کریں تو ہمیشہ بالوں کو سٹائل کرنا بالکل نہ بھولیں جتنا مرض یہ اچھا میکاب ہو اپنے بالوں کو سٹائل کرنا نہیں بھولنا so دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ hair curls ڈال گئے ہیں so یہ ہے جب میرا final look یہ تھا میرا آج کا ویڈیو I hope آپ کو یہ آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چلال کو سبسکرائب کر دیں بلکہ آپ کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ سے آنے والی کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو ملتے ہیں پھر اس طرح کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں